گائز ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل ٹیکنیکل بیس تو دوستو فینلی سیمسنگ کمپنی بہت ہی جہل مارکیٹ میں آؤٹسٹریننگ سپیسکیشن والے سمارٹ فون کو لانچ کرے گی اس سمارٹ فون میں آپ کو مین کیمرہ ٹو ہنڈر میگا پکسل کا دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ بڑی بیٹری اور فاسٹ سرجر بھی دیا جائے گا اور گیمی پرفارمس وائز سمارٹ فون میں جو چپ سیٹ یوز کی جائے گی وہ ہے کوالکم سنیپ ٹوائگن کی 5G کی جیپ سیٹ جیہا دوستو میں بات کرنے والا ہوں سیمسنگ گلیکسی پی سیریز کے ایک اور لائن سمارٹ فون کے بارے میں اس سمارٹ فون کا نام ہے سیمسنگ گلیکسی پی ون سیمسنگ کمپنی سمارٹ فون کو مارکیٹ میں کب تک اور کس سپیسفیکشن کے ساتھ لانچ کرے گی آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں لیکن گائز ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے ویڈیو کو فرن سے لائک کر دیں کیونکہ آپ کا ایک لائک بہت زیادہ موٹیویشن دیتا ہے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی چی ویڈیوز بنا کر لاتے ہیں تو زیادہ ٹیمس نہیں کرتے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرسٹ آفل بات کریں گے اس سمارٹ فون کی پرفارمس کی گیم پرفارمس ویز اس سمارٹ فون میں جو چپ سیٹ یوز کی جائے گی وہ ہے کولکم سناپ ٹریک اینڈ ایڈ جنریشن ون کی 5G کی چپ سیٹ اور ساتھ اس سمارٹ فون میں چھے ہزار ایمیج کی بڑی بیٹری لگایا جائے گ اس سمارٹ فون کے بوس کے ساتھ دیا جائے گا اگر بات کریں اس سمارٹ فون کی کیم پرفارمس کی اس سمارٹ فون کی بیک سٹ پر تریپل کیمرز کا سیٹ اپ دیا جائے گا مین کیمرہ 200 میگا پکسل کا ہوگا جس کی ہلپ سے آپ 13K کی ویڈیو کو شوٹ کر سکیں گے 30, 60, 90 اور 120 اپس کی سپورٹ پر اور فرینڈ سٹ پر میڈل میں پانچ اصل وی شوٹر کیمرہ دیا جائے گا جو کہ 44 میگا پکسل کا ہوگا جس کی ہلپ سے بھی آپ اچھی کوئیٹیز کی ویڈیوز اور فوٹ گرافی کر سکیں گے اور آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے ڈسپلی کی اس سمارٹ فون کا ڈسپلی سائز 6.6 انچز کا ہوگا اور لٹ کے پینل کے ساتھ 1440 کے ریزولیشن دی جائے گی ہائی ریفریش ریٹ 144 ہٹس کا دیا جائے گا سیمسونگ کے اس سمارٹ فون میں ملٹی میڈیا کونٹن کی پرفارمس بہت زیادہ سٹیننگ ہونے والی ہے اور اس سمارٹ فون کی پوائس اور لونڈیٹ میں نے سکرین پر منشن کر دی ہے اب بات کرتے ہیں میرے فینل اپینین کی یہ سمارٹ فون آپ کے لیے ویلی فرمانی ہوگا آپ کو ضرور اس سمارٹ فون کے لیے ویٹ کرنا چاہیے تو آج کی یہ ویڈیو یہیں پر انڈ ہوتی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کنم بیل فون کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ